السلام علیکم آج ہم بنائیں گے گہو کے آٹے کی اکدم پھولی پھولی سی خستہ پوریاں اور یہ ساری پوریاں آپ کی اکدم خستہ سی اور پھولی پھولی بنیں گی کیونکہ اس میں دو میں ایسے انگریڈینز کا یوز کروں گی جس سے یہ ریسپی نو فیل ریسپی بن جائے گی اور آپ کی اکدم ٹیسٹی سی مزے دار سی ساری پوریاں بن کر تیار ہو جائیں گی تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا ووچ کریں بینا سکپ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کی پوری کتنی زیادہ خستہ سی بن کر تیار ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ لوگ بھی ضرور ایک بار ٹرائی کریں تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیے ہے دو بڑی کٹوری آٹا یعنی چار سو گرام گےہو کا آٹا اور اس میں میں نے آدھا چمچ نمک اور تین چمچ میدہ ایٹ کیا ہے تو میدہ صرف آپ کو تین چھوٹے چمچ ہی ایٹ کرنا ہے گہو کے آٹے میں اور تین چمچ سو جی ایٹ کرنا ہے چھوٹے چمچ سو جی کے تین اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے آدھا چمچ پیسی ہوئی چینی اور پھر دو چھوٹے چمچ ریفائن آئل اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو سوجی اور چینی سے آپ کی پوری کا ٹیسٹ بھی سو گناہ بڑھ جائے گا اور اس کا کلر بھی بہت ہی پیارا آئے گا اور ساری پوریاں آپ کی ایک دم خستہ سی پھولی پھولی بنیں گی یہاں پر میں نے سیمی دو لگا کر تیار کیا ہے یعنی کی نہ ہی بہت ہارڈ اور نہ ہی بہت سوفٹ میڈیم دو لگا دیا ہے اور اس پر ہلکا سا آئل لگا کر 20 منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے ریسٹ کو اور آفٹر 20 منٹ میں اس کی ایک بڑی سی لوئی بناوں گی اور جتنی سائز میں ہم پھولکا روٹی پتلی رکھتے ہیں اتنی ہی پتلی ہمیں اس کی ایک روٹی بیلنا ہے یہ دیکھئے بہت موٹی نہیں اور بلکل چپاتی جیسی باریک بھی نہیں بس پھولکا روٹی ہم جتنی بیلتے ہیں اتنی بیلنا ہے اور کسی بھی کٹوری سے یا کسی کنٹینر کے لٹ سے اس طرح سے آپ پوریوں کو کٹ کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ پوریوں ایک دم equal size کی بنیں گی اور بہت ہی گول گول سی اور آپ دیکھیں گے آپ کی ہر پوری پھولے گی بس hot oil میں اسے ڈالیں اور جب ایک سائٹ سے ہلکے سے بلبلے آنے لگیں تو اوپر سے اسے ہلکا سا ٹچ کریں اس طرح سے بس ٹچ کرنا ہے oil بھلے آپ نہ اوپر ڈالیں اور یہ دیکھیں پوری پھول جائے گی اور ایک دم golden color آ جائے گا سوجی ڈلنے کی وجہ سے اس کا color بہت ہی پیار آئے گا تو اس طرح سے خستہ پوریاں آپ بنا سکتے ہیں گھر پر بہت easily اور پوری میدے کی زیادہ نقصان بھی کرتی ہے تو آپ آٹے کی پھولی پھولی پوریاں بنائیں اس طرح سے تو آپ کو یہ ویڈیو میرا کیسا لگا ضرور آپ کومنٹ کر کے مجھے بتائیں اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اگر بہت زیادہ اچھی لگی ہو ریسپی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کے بنا بلکل نہ جائیں کیونکہ میں اسی طرح سے اچھی اچھی ریسپیز لے کر آپ لوگوں کے لیے آتی رہتی ہوں اور شکریہ میں بہت زیادہ بہت زیادہ